جی ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب کی کول آئی تھی اور ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیں گے جی ڈاکٹر جی جی رانا صاحب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں باری باری ٹرائی کر کے دیکھ لیں زمین پہ لیٹ کے دیکھ لیں فوم پہ لیٹ کے دیکھ لیں گدے پہ لیٹ کے دیکھ لیں جو اسی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ ٹرائی کریں عام طور پہ اسی پہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا پھر بھی نہیں ہوتا تو کمر کے ایک سری کر کے تو آپ میرے سے رابطہ کر لیں ہم آپ کا اس حال کر لیں گے جو دو جی یہ تو اچھا ہوگیا اچھا ڈاکٹر صاحب میں جل جلی سوال کرنے پلیز ابھی کوئی کول نہ دیں اس لیے کہ ہم نے جو اویرنس کی ایک مہم چلائی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب بتا سکے لوگوں کو پہلی چیز مرگی کے بارے میں بہت ساری اپیلیپسی کے بارے میں بہت ساری ہمیں ایمیلز ہوئی ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور جو اپیلیپٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے بلکل ٹھیک تقریباً سکس پرسنٹ پاپولیشن کو اپیلیپسی ہو سکتی ہے یوجیلی یہ ٹین ایج بوئیز اینڈ گرلز میں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا بارہ سے لے کے بیس سال تک خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ کمپیوٹر ٹی وی اس کو سامنے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے جلتی بجتی والی جو لائٹس ہیں وہ غوائٹ کرنی چاہیے نیند پوری رکھنی چاہیے اور زیادہ دیر خالی پیٹنی رہنا چاہیے دوائیاں جو ہیں وہ تو لینی لینی ہے لیکن یہ احتیاطیں کی جائیں گی تو اس کے اٹیکس کے رسک کم ہو جاتے ہیں احتیاطی تدابیر یہی آپ نے بتایا احتیاطی تدابیر جائیں اور ڈرائیونگ نہ کی جائے جب تک فٹس کنٹرول نہیں ہو جاتے اگر چار سال تک فٹس کنٹرول ہو جائے تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ دماغ اور سپائن کی جو تی بی ہے تبرکلوسس تو بہت عام ہے نا تو ہم لوگ عمومن تبرکلوسس کو اٹریبیوٹ کرتے ہیں لنگز کو لیکن یہ بہت ریمپینٹ ہے اس کے بارے میں زرہ لوگ ہوگا ہاں جی انفورشنیٹلی پوپلیشن وائز پاکستان جو ہے وہ سیمتھ لارجسٹ کنٹری ہے دنیا کا لیکن اگر ٹی بی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اپنے نمبر سے جمپ کر جاتا ہے ہمارے پا ہمارے مریز جو ہیں ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ وہی ٹی بی فیپڑوں سے دماغ اور کمر کے موروں میں بھی جاتی ہے اس میں چھوٹی عمر کے لڑکوں لڑکیوں میں کمر کی درد ہوتی ہے جو بچے ہیں ان کی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے سکول میں پرفارمنس پور ہو جاتی ہے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا بخار ہوتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور یہ علامات سال دو سال چلتی ہیں اور ڈاکٹرز کو تب پتہ چلتا ہے یا مریز تب جاتے ہیں جب بیماری آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے تو علاج اس کا بھی آسان ہی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ہے اور سال دو سال میں مکمل ہو جاتا ہے ڈاکٹر بہت سال یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ ڈائیگنوز ہو کے کہ ٹریٹمنٹ کا فیلیر ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہی نہیں پوری کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ is 9 months to a year دلکل دماغ کے سلسلے میں تقریباً دو سال ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم نے بیسیکلی ایسے بھی مریز دیکھے ہیں جن کے دماغ کے اندر اتنا بڑا ٹوبرکلوسیس کا ٹی بی کا ٹوبرکلومہ تھا اور دو سال ٹریٹمنٹ کے بعد وہ مکمل غائب بھی ہو گیا تو ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ اچھا کرتا ہے بشرت ہے کہ پتا چل جائے صحیح صحیح بلکل صحیح اچھا ڈاکٹ ساب فالج جو ہے جو سٹروک یا جو بھی ہے this is very common اور اس کی وجوہات کیا ہیں ہاں جی فالج کی وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز شوگر کی جو بیماری ہے اسی طرح سموکنگ اور سب سے بڑا فیکٹر جو وہ گھوم پھر کے سٹریس پہ ہی آ جاتا ہے سٹریس اگریسیو نیچر غصے میں رہنا ہر مسئلے پہ جذباتی ہو جانا وہ لگاتار اثر کرتے کرتے خون کی نالیاں جو ہیں دماغ کی وہ متاثر ہو جاتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں پھر ان کے پھٹنے سے یا بلوکیج ہو جاتی ہے تو بہت ضروری ہے ہر مریض انسان کے لیے آفٹر دی ایج آف فورٹی کہ فورٹی کے بعد والوں کے لیے بہتر ہے کہ روزانہ ایک ڈسپرین پانی میں ڈال کے پی لیا کریں اس سے ہارٹ اٹیک کا چانس بھی کم ہو جائے گا برین کا بھی کم ہو جائے گا فالج کا ایکسرسائز اچھی کریں تاکہ برین کی سرکولیشن بہتر رہے اس کا فالج کا رسک کم ہو جائے گا اپنے غصے پہ کنٹرول کریں اور پولوشن سے بچیں تو اس کے چانسز کم ہو جائیں گے ویسے یہ دو چیز ہیں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں یہ ایزئر سیٹ دن ڈان ہے کیونکہ واقعی یہ بہت بڑی ایک ہے تھیرپی جو انسان کو صحیح طریقے سے پریکٹس اس کی اپنی ہاو ٹو ٹیم یور باڈی کہ آپ نے اپنی باڈی کو کس طرح سے یہ سکھانا ہے اچھا برین کینسر کے بہت سارے انسیڈنسز تو اس کی کیا what are the symptoms برین کینسر کا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً نارمل انسانوں میں 3% کو یہ ہو سکتا ہے اور اس کے سیمٹمز علامات ایسے ہیں جو ایڈلٹس میں ہوتے ہیں یا کچھ بچوں میں بھی ہوتے ہیں مرگی ہم صرف اپلیپسی کو کہتے ہیں کہ سیزئرز کو جنرلی مرگی کہتے ہیں سیزئرز کو بھی کہتے ہیں کسی بھی قسم کا جھٹکا جو لگنا چاہے وہ پورے جسم کو جھٹکا لگے یا خالی بازوں کو لگے وہ مرگی ہے اینیون کو ہز اپلیپسی کو کہتے ہیں یا اس کو اپلیپٹک اٹیک ہو اس کو کیا کرنا چاہیے کسی انسان کو اگر بیس سال کی ایج کے بعد ایک بھی اٹیک ہوئے تو اس کو سیٹی سکین کرنا چاہیے نہیں اگر ہو گیا آپ کے سامنے اس وقت فرسٹ ایڈ کیا ہے اس وقت فرسٹ ایڈ یہ ہے جس کسی کو بھی مرگی کا اٹیک ہوئے اس کو سائیڈ پر لٹا دیں اس کے موہ میں کچھنا دیں اور اس کو زمین پر لٹا دیں اور اس کا سر سائیڈ پر کر رہا ہے سر سائیڈ پر کر رہا ہے مریض کو جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو کوئی چیز پلانے کی کوشش کرے تو اس سے خطرات بڑھتے ہیں مرگی کا جھٹکا جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے دوران مریض فوت نہیں ہوتے زندہ رہتے ہیں اور عموماً ایک دو تین منٹ سے زیادہ چلتے نہیں ہیں صحیح اچھا تو ابھی ہم دماغ کے ٹیومر کی بات کر رہے تھے کمپلیٹ نہیں ہوئی بلکل تو دماغ کے ٹیومر کا سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ یہی ہے کہ سر میں درد ہونا مرگی کا ٹیک ہونا اور نظر کمزور یہ تین چیزیں جس انسان میں بھی آئیں اس کو بہتر ہے کہ اپنا سی ٹی سکین کروا لیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بڑھ بھی رہی ہے اور ڈائیگنوز بھی ہو رہی ہے What do you think are the causes? causes کہنا مشکل ہے موبائل فونز کا بڑا کہتے ہیں کہ اس دے ضرور موبائل فونز کی سٹڈی ہو چکی ہے کہ کئی چیزیں I think are unseen اب الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن جو ہمیں نظر نہیں آرہی so I think excessive use of anything is bad TV بھی دیکھنا کہتے ہیں ہم excessive use is bad اسی طرح موبائل فونز کا بہت excessive use ہو گیا ہماری ینگر جنریشن میں اور ایک شکایت ہے میری ٹیلی فون کمپنیز کے ساتھ کہ انہوں نے رات کے گیانہ بجے سے لے کے صبح ساتھ بجے تک کے rates اتنے کام کر دی ہیں so that people can talk all night on the phone this is very wrong اب اصل میں جو موبائل کمپنیز ہیں ان کی جو user indications ہیں انہوں نے احتیاط کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی سر سے داس انچ کے فاصلے پہ ہونا چاہیے صحیح کوئی موبائل کمپنی رکمنڈ نہیں کرتی کہ آپ فون کو سر کان سے لگائیں مطلب ہنڈس پری کشکوانا چاہیے وہ ریسپونسیبیلیٹی لینے پہ تیار ہی کوئی کمپنی نہیں ہے شاید اس میں وجہ جائی ہو کہ کمپنی والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ریڈییشن داس سال پندرہ سال بعد ٹیومرز کاؤز کرے گے تو انہوں نے ابھی سے اپنی ریسپونسیبیلیٹی ہٹا لی ہویا کہ جیس کو کان سے نہ لگائیں داس انچ دور رکھیں سائی تینکیو ویئی مچ ڈاکٹر صاحب فور کامنگ اوور اور آپ نے اتنی اچھی سب سے سردرد والی جو بات ہے اس سے ناظرین کو کافی فرق پڑا ہوگا اور جن کو نہیں فرق پڑا اور پلیز ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائیں تینکیو سو مچ اچھا ناظرین اگین ریٹریٹ کرتی ہوں کہ انٹی سموکنگ ڈے ہے آج پلیز اپنے سے پرامس کیجئے ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتائیں کہ سموکنگ کے کتنے مذہر اثرات ہیں ہیلتھ کے اوپر صرف لانگ ٹرم نہیں بلکہ ڈیری لائف میں بھی سو بی وی کیفل اپنا خیال رکھیں اپنے فیملی کا اپنے فرینڈز کا جہاں آپ کام کرتے ہیں کالیگز کا سب کا خیال رکھیں اور پلیز آج سے سموکنگ چھوڑنے شاید کہ ہمارا یہ پیغام جو آپ کے لئے نئی زندگی کا پیغام لے کیا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی